موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَانْتَذِرُوا اِنَّا مُنْتَذِرُونَ ناظرینِ قرآن سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک بات کہ آپ نے اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر رمضان جیسی نعمت کو درک کیا یہ وہ مہینہ ہے کہ جو موسمِ تقویِ الٰہی ہے اور خدا نے انسان کو انسان بنا کرنی بھیجا انسان بننے کے لیے بھیجائے اور یہ مہینہ انسان کو انسان بنانے کے لیے انسان کو اس فکر میں لے جانے کے لیے موجود ہے کہ تمہاری اصل کیا تھی کیونکہ شیطان انسان کو دنیا کے تقامل کی طرف لے کر جاتا ہے اور یہ مہینہ ایک مرتبہ پھر سال میں ایک مرتبہ آکے انسان کو اس کا اصلی تقامل بتاتا ہے کہ تمہارا اصلی تقامل دنیا نہیں بلکہ خدا کی طرف پلٹنا ہے اور ازار مخترم سرنامہ کلام میں آیت سے واضح ہے کہ میرا موضوعِ گفتگو امامِ زمانہ عجلاللہ تعالی فرجہو شریف کی ذات ہے کہ جو آج کے دنیا کے حالات میں تمام مذاہب کے لیے مسیحے کی حیثیت رکھتے ہیں اور سب کو انتظار ہے خدا کی اس آخری مجھت کا کہ جو پردہِ غیبت میں موجود ہے عزیزانِ محترم ناظرینِ کرام امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انتظار الفرجِ افضل العبادہ کہ امامِ زمانہ کا انتظار سب سے بہترین اور سب سے اہمیت والی عبادت ہے اب یہ انتظار کیا ہے ہم یہ کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت ولایت کے بغیر قبول نہیں ہو سکتی امامِ جعفرِ صادق کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا مولا آپ فرماتے ہیں کہ کوئی عبادت ولایت کے بغیر قبول نہیں ہوتی اور سب سے افضل ترین عبادت ولایت ہے تو مولا یہ آپ کیسے فرماتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکاة یہ سب خدا کی بھی عبادت ہیں اور آپ خدا کی جو عبادت ہیں ان کے مقابلے میں ولایت کو لے کر آ رہے ہیں تو مولا نے بڑا خوبصورت جواب دیا مولا نے کہا کہ وہ عبادت جز وقتی عبادت ہیں ان کا وقت معین ہے اور ان کی بہت ساری ان کے درمیان میں کنڈیشنز ہیں کہ جن میں وہ انجام دی جاتی ہے مثلا استطاعت نہ ہو تو زکاة نہیں نکلے گی استطاعت نہ ہو تو حج نہیں انجام دیا جائے گا لیکن یہ ولایت کی عبادت وہ عبادت ہے کہ جو جز وقتی نہیں کل وقتی عبادت ہے انسان جس حال میں ہو جس جگہ ہو جس جگہ پر ہو اگر ولایت سے دل روشن ہے تو یہ جز وقتی نہیں کل وقتی عبادت ہے انسان اس وقت عبادت میں ہے اگر ہمارے دلوں میں ولایت کا نور روشن ہے تو ہم اس وقت عبادت کر رہے ہیں تو بلکل اسی طریقے سے انتظار جو ہے ولی کا انتظار یہ عملی عبادت ہے ولایت کے لیے اور انتظار استراب کا نام ہے انتظار انقلاب کا نام ہے انتظار عمل کا نام ہے انتظار یہ نہیں کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرکے بیٹھ جاؤں کہ کوئی مسیحہ آئے گا مجھے بچانے والا نہیں انتظار جتو جہد کا نام ہے آپ کو جتو جہد کرنی ہے اور خدا کا یہ شیوہ رہا ہے خدا بند عالم اپنی کوئی خاص شخصیت کو بھیجنے لگا تو خدا بند عالم نے نوید سنائی لیکن ساتھ ساتھ انتظار کرنے کو کہا انتظار کی آز معیش میں انسان کو ڈالا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے مشہور تھا کہ مسیحہ آنے والا ہے مسیحہ آنے والا ہے یعنی خدا بند عالم کوئی شیوہ رہا ہے موسیٰ کی غیبت حارون کا موجود ہونا لوگوں کا انتظار کہ موسیٰ کب آئیں گے یہ تمام تر چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خدا جب بھی اپنی کوئی محبوب ترین ہستی کو بھیجنے والا ہوتا ہے کسی مسیحہ کو بھیجنے والا ہوتا ہے کسی امام کو بھیجنے والا ہوتا ہے کسی نبی کو بھیجنے والا ہوتا ہے تو خدا انتظار کا شیوہ اپنا آتا ہے کہ انتظار کرو آزمائش میں رہو تاکہ جب وہ آئے تو اس کی اہمیت کا احساس ہو دولے اور بلکل اسی طریقے سے امام زمانہ کے مورد میں بھی رسول اللہ کے انتظار ہوا کتنی صدیوں تک لوگ رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آخری جس کا نام احمد ہوگا وہ کب آئے گا اور اب جس کا انتظار جاری ہے اور جو آخری حجت ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ و شریف کی ساتھ ہے کہ جس کا انتظار صرف میں نہیں کر رہا جس کا انتظار یہ دنیا کر رہی ہے یہ کائنات کر رہی ہے یہ عالم کر رہا ہے یہ عالمین کر رہے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ میں چتو جہد کروں میں اس انتظار کو انقلاب میں بدلوں میں اس انتظار کو استراب میں بدلوں ہم کئی مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ والی علامت پوری ہو گئی امام کا ظہور ہو جائے گا یہ والی علامت پوری ہو گئی وہ صوفیانی تھا عزیزہ نے محترم ناظری نے کر رہا علائم سے ہٹیے علائم سے زیادہ ضروری ایک نقطہ ہے جس کا ہم نے کھولا دیا ہے امام کا ظہور اس لئے نہیں ہو رہا کیونکہ امام کے انصار جمع نہیں ہو رہے ابھی در امام کے انصار جمع نہیں ہو وہ تین سو تیرہ وہ تین سو تیرہ دمکتے ہوئے چہرے ابھی امام کے سامنے واضح نہیں ہوئے کہ امام اپنا ظہور کر جائیں تو گوتا ہی کہاں ہے گوتا ہی ہماری ہے ہم امام کے پاس چل کر نہیں گئے کیا خوبصورت سنسبین عبادت سے دھلی ہوئی زبان گویا ہوتی ہے کیا خوبصورت حدیث ہے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا علی تمہاری مثال کعبے کسی ہے کبھی بھی کعبہ کسی کے پاس چل کر نہیں جاتا لوگ کعبے کے پاس چل کر آتے ہیں یعنی امامت کبھی کسی کے پاس چل کر نہیں جاتی ہمیں امام تک پہنچنا ہے ہم امام کے منتظر ہیں اور امام ہمارے منتظر ہیں وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہم لوگ تیار ہوں گے اور امام اس جہان میں آئیں گے ہم نے کیا کیا ہم تو ہر پندرہ شعبان پہ عریضوں کی ایک لمبی سی فہرست امام کے حوالے کر دیتے ہیں کہ امام میری دکان نہیں چل رہی امام گھر میں راشن نہیں ہے امام گھاڑی چاہیے امام گھر چھوٹا ہے بڑا چاہیے ہمیں پوری فہرست امام کو بیچتے ہیں عریضوں میں لکھ کے ہم عریضے والے منتظر بن گئے ہیں عزیدان ملترہ کبھی ہم نے یہ لکھا ہے امام سے کہ امام ہمیں کچھ نہیں چاہیے صرف آپ ظہور کر لیجئے امام آپ ظہور کیجئے کچھ نہیں چاہیے ہم صرف آپ کے منتظر ہیں آپ آئیے نہیں ہم نے کبھی کبھی ہم نے امام سے راز و نیاز ہی نہیں کیا کہ ہم امام سے راز و نیاز کریں کہ امام ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے ہماری دنیا ہماری آخرت ہمارا جسم ہمارا مال ہماری جان ہم سب بس آپ کی زیارت کے مشتاق ہے صرف آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اور یہ عبادت چھوٹی عبادت نہیں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مرتبہ درس دے رہے تھے اور امام کے دروس تو آپ سب جانتے ہیں فکر جعفریہ ہم پہچانے جاتے ہیں امام کے نام سے امام جعفر صادق درس دے رہے تھے ایک بڑا درس سجا ہوا تھا امام کا درس دور و شور سے جاری تھا کہ ایک امام کا چاہنے والا امام کا شاگرد ایک مرتبہ جھوم کے کھڑا ہوا اور کہا مولا جو ابھی یہاں مجھے مزا آ رہا ہے وہ تو مجھے جنت میں بھی مزا نہیں آئے گا مولا اس سے مخاطب ہوئے کہا نہیں اس سے بھی افضل ایک عبادت ہے اس سے بھی افضل ایک محفل ہے پوچھا مولا وہ کون سی محفل ہے کہا وہ اس وقت کی محفل ہے کہ جب باروان غیبت میں ہوگا اور مومنین اپنے باروان آقا کو بکاریں گے اللہم معجل لولیق الفرج وہ وقت ہوگا جو تمام تر محفل سے افضل ترین عمل ہوگا یہ انتظار یہ انتظار کے جس میں ہم سب اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں حالات و واقعات دنیا کے اس جانب جا رہے ہیں کہ منجی عالم بشریت کا ظہور نزدیک محسوس ہوتا ہے کیا اس زہور کے ہونے کے بعد ہم بھی اپنے زمانے کے حسین کو تنہا تو نہیں چھوڑ دیں گے یہ وہ سوال ہے کہ جو آپ نے اپنی نماز ہائے شب میں خود سے پوچھتا ہے کیا ہم پھر اپنے زمانے کے امام کو تنہا تو نہیں چھوڑ دیں گے کیا یوں تو نہیں ہوگا کہ ایک مردبہ پھر امام کا کوئی صفیر امام کا کوئی مسلم ہمیں پکارے اور ہم اس کی صدا پر لبیت نہ پہیں اور پھر کوئی مسلم تنہا مارا جائے تو زیادہ محترم یہ رمضان کی شبیں یہ رمضان کے روز و شب رمضان کے ان روز و شب میں اپنے زمانے کے امام کو پکاریے اللہم اچھ لگلی اگر فرج کی صدائیں گنند کیجئے اپنے زمانے کے امام کو پکاریے کیونکہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اسی کے ساتھ خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہمیں معرفت امام زمان سمجھنے کی توفیق اطاف فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما اور مولا بہت کم پیٹ گئے ہم پر اب آپ جلد صحور کیجئے خدا حافظ و ناصر فی امام